سلام علیکم سوڈنٹس ویکم مجھے جو جو امپورٹنٹ لگیں گے میں پہلے آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گی اب اس میں کیا فورنسک سائکولوجی فورنسک سائکولوجی کیا ہوتی ہے جب آپ کسی پیشنٹ کو یا کسی کریمینل کو آپ جج کرتے ہیں اس کا فورنسک کرتے ہیں آرڈٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ اگر کرائم کیا ہے تو کیوں کیا ہے اور اگر یہ کسی کرائم کی وجہ سے سائکولوجیکل ایشو میں چلا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے مطلب آپ اس کی ہسٹری جانتے ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو نورمل کیا جا سکے اس کے بعد کے اپلائنگ سائکولوجی رول جو ہے وہ جیوڈیشل سسٹم میں یہ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب آپ عدالت میں اس کو زیادہ تر اس کو یوز کیا جاتا ہے کہ جب عدالت میں کوئی کریمینل ہے تو اس کی سچائی یا اس کے ساتھ کچھ ایسے کوسٹن کیے جاتے ہیں جو کہ اس کو جج کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک سائکولوجیس بھی بیٹھا ہوتا ہے جو کہ آپ کو ڈیفرنٹ ایسپیک سے بعض دفعہ لائر کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اپنے کلائنٹ سے یا اپنا جو بھی جو کریمینل ہے اسے یہ کوسن پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس طرح بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ کلینیکل میتھرڈ اور ٹیکنیک کے ساتھ اس میتھرڈ کو بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو کلینیکل میتھرڈ آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہل ہلکی اس کا فورنسک کرنا پڑتا ہے اس کو پہلے جج کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا پرابلم تھی یا اس کو کہاں پہ پر پرابلم تھی اس میں کیا ہے کہ سائکولوجیس جو ہیں وہ کلینیکل اور فورنسک دونوں نیچرز کو لے کے چلتے ہیں یعنی انہوں نے اگر علاج کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی ریسرچ کریں گے کہ اس کا مین سینٹر کیا تھا یا اس کا جو دماغ ہے اس میں کیا خرابی ہے یا اس کی جو وجہ ہے اس کی بیماری کی وہ کیا ہے اس کے بعد رول ہے اس میں کیا اسیسمنٹ ہے ٹیسٹ سسٹم ہوتا ہے سائکولوجیکل انوائرمنٹ ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو مجرم ہے وہ اس جورب میں کیوں مبتلا ہوا یا اس کی کیا وجہ تھی اس کو جیج کیا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ سائکولوجی کریمنل سائکولوجی میں ریسرچ کی جاتی ہے اس کی وجہ اور ڈیفرنٹ آسپیکس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد فورنسک سائکولوجی کونٹیپیوشن کیا ہوتا ہے کہ کہ جب بھی کوئی کوئی کریمینل آتا ہے تو اس کو جیج کیا جاتا ہے اس کو اگر کوئی بچہ ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس چون میں کیوں انوال ہوا اس کی کیا وجہتی ہے اگر اس کو کوئی انجری ہے تو اس کے لیے سیکلوجیکل ہیلپ لی جاتی ہے اگر اس کو کوئی ٹریٹمنٹ چاہیے تو اس کا ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے اپلائی کیا جاتا ہے کہ اور اگر اس کو کوئی سیکلوجیکل نیڈ ہے یعنی وہ کوئی پریشان ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کی help کی جاتی ہے judge کیا جاتا ہے پھر جب وہ اپنے اگر وہ اپنے جرم کو قبول کر رہا ہے اگر اس نے قبول کر لیا تو اس کی جو hearing ہے اس پر اس کی help کی جاتی ہے اگر اس کی سزا اس کو گیا تو اس کے بعد کے معاملہ دیکھے جاتے ہیں یعنی different aspect سے اگر وہ بے قصور ہے یا پھر وہ کسی psychological issue کی وجہ سے کسی جرم میں مبتلا ہو گیا تو اس کی help کی جاتی ہے یعنی اس کی جو بھی problem ہے اس کو develop کیا جاتا ہے ان کو دیکھا جاتا ہے اس کی profile کو different type سے develop کیا جاتا ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے اس کی training کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو defense کر سکے اس کے بعد کیا ہے rule of forensic psychology کیا ہے basic and applied research یعنی اس میں basic matters کو دیکھا جاتا ہے ان کے behavior کو judge کیا جاتا ہے legal practice کی جاتی ہے legal matters کو دیکھا جاتا ہے training education جو لوگ اس میں involved ہوتے ہیں police یا judge یا lawyers ان کی training کی جاتی ہے یا پھر ان کو training دی جاتی ہے different staff کے ساتھ یعنی جو psychological staff ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کو training دی جاتی ہے کہ آپ اس طرح سے جو criminal ہیں یا جو psychological criminal ہیں آپ ان کو اس طرح سے judge کر سکتے ہیں اس کے بعد clinical applications کی جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کا کچھ issue ہے کوئی help چاہیے clinical تو ان کی help کی جائے اس کے بعد judging evaluation various behaviors جو judge ان کے ساتھ connect ہوتے ہیں ان کا behavior judge کیا جاتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک psychological injured patient کے ساتھ کیسے behave کرنا ہے اور کیسے آپ ان کو under a law psychological fitness law آپ ان کو کیسے help کر سکتے ہیں یعنی اگر ان کو psychological need ہے کسی help کی need ہے تو آپ ان کو کس طرح help آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو counseling اور treatment provide کیا جاتا ہے consultation provide کی جاتی ہے اگر ان کو consultation چاہیے ان کو کچھ problem ہے اگر وہ critical کسی incident سے ہو گیا ہیں تو ان کو consultation provide کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے mind کو relax کر کے اور ایک دوستانہ محول میں اپنی بات کو بیان کر سکے اس کے بعد expert provide کی جاتے ہیں court کو اور lawyers کی help کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے جو criminal ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ سکے ان کے ساتھ psychological behavior اپنا آکے ان سے جنگ قبول کروا سکے یا پھر جو witness تھے ان کے ساتھ یا جو بھی لوگ تھے ان کو ان کے ساتھ in touch کر کے اور ان کا ایک اچھا systematic behavior develop کروا کے ان سے ان کی help کی جا سکے اس کے بعد origin and history of forensic psychology ہے یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے اور یہ کیسے ڈرائیو ہوا اور اس 20th century میں اس کو introduce کروایا گیا اور اس کے جو forensic psychology اس کے بارے میں لکھا گیا اب آپ نے ایک تو اس کا جو لاتینی لفظ ہے اس word form سے نکلا ہے ایک آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور ایک آپ نے یہ objective میں آسکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ forensic first psychologist تھا اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بعد segment fruit اور جو باقی psychologist تھے انہوں نے بھی اس چیز کو develop کیا different aspect سے انہوں نے اس میں research کی اور اس کو as a society law introduce کروایا اس کے بعد کیا ہے کہ judicial system میں اس کی کیا چیز اس میں شامل ہوتی ہے investigation شامل ہوتی ہے study شامل ہوتی ہے evaluation شامل ہوتی ہے advice شامل ہوتی ہے کہ آپ کیسے supervisor کو یا lawyer کو یا judge کو کیسے آپ advise کر سکتے ہیں opinions شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی criminal کے ساتھ ایسے face کر رہے ہیں جو کہ mentally disturbed ہے تو آپ اس کو کیسے handle کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر court کا decision ہے تو آپ کیسے اس کو challenge کر سکتے ہیں یا پھر اس situation کو کیسے handle کر سکتے ہیں اس کے بعد important terminology ہے اس میں کیا ہے insanity ہے expert witness ہے ٹھیک ہے اور criminal profiling ہے یعنی criminal کی جو بھی history اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد jury ہے consolation ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اس کے بعد important sub-fields کیا ہیں clinical psychology ہے development ہے developmental ہے social ہے cognitive ہے criminal investigation investigating ہے یعنی یہ سب چیزیں اس سے related ہیں کہ اس طرح ان methods کو آپ use کر کے forensic psychology میں آپ ایک criminal کی یا ایک lawyer کی یا ایک judge کی حیل کر سکتے ہیں اگر اس کے پاس کوئی psychological criminal آگیا ہے کوئی اس طرح کا patient آگیا ہے اس کے بعد ethics کے ہیں اس میں کیا کیا rules ہیں یا کیا کیا values ہیں responsibility ہے competence ہے relationship ہے confidentiality ہے اور scientific approved standardized method ہے communication harmony ہے اس کے بعد requirement کیا ہے پیشنٹ ہے adoptability ہے comfortable لوگوں کو feel کروایا جائے اور جو method research کے ہیں وہ اچھے ہوں oriented ہوں ٹھیک ہے research oriented mind اس میں ضروری ہے اس کے بعد psychology کیا ویمین کے لیے psychology کو biological social اور different aspect سے develop کروایا گیا یا دکھا گیا کہ gender کے لحاظ سے اگر ایک patient اگر ایک women criminal ہے women اگر criminal ہیں تو ان کے لیے کیسے psychology کو use کیا جا سکتا ہے اگر کوئی criminal ہے تو اس کے لیے کیسے use کیا جا سکتا ہے مطلب یہ psychology as a women develop کروای کی society میں اس میں کیا تھا کہ female psychology اور ان کی health issue female cognitive skills تھی early socialization تھی اس کے بعد cultural work women کے جو issues اور مطلب جو بھی women کو جو اس کام میں مشکلات بیش آتی تھی یا پھر ان کو فورانسی کرتے وے کچھ rules اور regulations کو مدنظر رکھا جاتا تھا یہ ان کے بارے میں تھی ان کے لئے کیا چیزیں develop کی جا سکتی ہیں یا پھر اگر کوئی women psychology ہے تو وہ کیسے ایک women criminal سے کن بیس پہ investigation کر سکتی ہے تو ان باتوں کو سکھنا ہوگا تو یہ تھا آج کا lecture امیدہ آپ کو سمجھ جا گیا گا میں آپ کو important بتاتی ہوں سب سے پہلے فرس پہ جو یہ psychology ہے فورانسک psychology اس کے آپ definition کرنی ہے اور اس کے بعد psychology rule of forensic psychology اس کے صرف آپ نے point یاد کرنی اس کی detail میں آپ نے بلکل نہیں جانا اور اس کے بعد یہاں ایک important تو ایتکس آپ کو پتہ values ہوتی ہیں اگر آپ ہی جائے تو آپ کو یہ mind ہوگا کہ responsibility اور relationship confidently یہ common چیزیں ہیں ایتکس میں values آتی ہیں تو اس میں آپ کو mind میں ویسے ہی اس نام سے اس کو تھوڑا سا کر لیں اور اس میں کچھ بھی important نہیں ہے اور اگر women کے حوالے سے جو division ہوئی تھی society کی apa society اس میں جو point ہے آپ تھوڑے بہت اس کو mind میں رکھ لیں کہ ان میں کیا skills یا کیا important ہے تو بس اس میں یہ important تھا امید آپ کو سمجھ جائے گا پھر بھی کوئی confusion جو انہوں پھول سکتے اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سنویل کو فائدہ سکیں مجھے دیجئے جزد اللہ حافظ